اسلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش شامدید حسب سابق حسب روایت آل سٹار انفو ایک نئی ویڈیو نئے تعارف کے ساتھ حاضر ہوا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو تعارف کرایا جائے گا بالی وڈ کے اس ادھاکار کا جس کی ذاتی زندگی بھی ایکشن مووی سے کم نہیں جی ہاں آج ہم آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں سنجدت کا مکمل تفصیلات کے ساتھ بات کرتے ہیں مگر اس سے قبل آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو برواقع ملتی رہے 29 جولائی 1969 کو بالی وڈ کے مشہور ادھاکار سنیل دت اور نرگس دت کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سنجے بلراج دت رکھا گیا سنجے بمبئی کی ایک دت فیملی میں پیدا ہوئے جس کا تعلق سینما ٹی وی سکرینز اور بولی ووڈ کے ساتھ تھا یہی وجہ سی کہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر سے تعلیم کا رجحان کم ہوتا چلا گیا اور بولی ووڈ کی محبت پڑتی چلی گئی آپ نہایت شرارتی ہوا کرتے تھے اور بالکل پڑتے نہیں تھے جس کی وجہ سے آپ کو بورڈنگ سکول میں داخل کرا دیا گیا کچھ عرصہ بورڈنگ سکول میں پڑھنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا آپ اپنی فلمی دنیا میں پاؤں جمانا چاہتے تھے لارنس سکول سے واپسی کے بعد آپ نے انیس سو بہتر میں ایک فلم جس کو سٹار کر رہے تھے آپ کے والد ریشمنٹ شیرہ میں ایک مختصر رول نبھایا جس میں آپ کوالی سنگر کے طور پر سامنے آئے انیس سو اکاسی میں راکی نامی فلم میں آپ نے ایک سٹار کے طور پر فلم کی دنیا میں انٹری دی یہ فلم آپ کے والد دریکٹ کر رہے تھے لیکن ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ اس ولم کی ایکٹنگ کے دوران ہی آپ کی والدہ شدید بیمار ہو گئی اور آپ کے والدہ کو لے کے یو ایسے چلے گئے روکی کی ریلیز سے پانچ دن قبل آپ کی والدہ خالق حقیقی سے جاویلی فلم تو سپر ڈوپر ثابت ہوئی لیکن آپ کی والدہ آپ کی پہلی فلم سیلیبریٹ نہ کر سکی آزاد ماحول ملنے کی وجہ سے آپ کی عادتیں بہت خراب ہو چکی تھی آپ ڈرگز کرنے لگے تھے آپ کی والدہ کی وفات نے اس پہ زیادہ اثر ڈالا اور فلم انڈسٹری سے ایک مرتبہ پھر ڈرگز لائن میں چلے گئے انہی کے مطابق ایک انٹرویم انہوں نے بتایا کہ شاید دنیا کا کوئی ایسا نشانہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے انہیں ڈرگز سے واپس آنے کے لیے مجبور کر دیا انہوں نے کہا کہ میں ایک دن اٹھا اور اپنے ملازم سے کھا کہ مجھے کھانا لاکے دو تو ملازم رونے لگا میں نے اسے وجہ پوچھی اس نے کہا کہ آج آپ دو دن بعد اٹھے ہیں اور سارا خاندان آپ کی وجہ سے شدید پریشان تھا میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور شاید سوچا کہ اب میں نہ بچ سکوں اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب نشہ نہیں کروں گا علاج کی غرص سے یو ایسے چلے گئے واپس آئے اور دوبارہ فلم انڈسٹری میں کام شروع کر دیا میں اوارہ ہوں اور جان کی بازی جیسی بہترین فلم کی انیس سو چھاسی میں کی گئی فلم نام نے آپ کے کیریئر کو یقیناً اروج پر پہنچا دیا سنجے کی پہلی فلم میں کو سٹار کے طور پر کام کرنے والی تینہ کے ساتھ سنجے کے اچھے تلقات بتائے جاتے تھے لیکن ان کے ساتھ آپ کی شادی نہ ہو سکی آپ نے شادی کی انیس سو ستاسی میں ایکٹس ریچہ سے جو کہ برینڈ ٹیومر کی وجہ سے انیس سو چھانوے میں وفات پا گئیں ان سے آپ کے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ اپنے نانا کے ساتھ یو ایس اے میں رہی دوسری شادی آپ نے انیس سو اٹھانوے میں کی ریا سے جو کہ پہلے ائر ہوسٹس تھی اور بعد میں موڈل بنی لیکن یہ شادی بھی نب نہ سکی دوہزار آٹھ میں دونوں میں ڈائی وارس ہو گئی تیسری شادی آپ نے کی دل نواز شیک سے جو کہ منیتہ کے نام سے جانی جاتی ہیں دوہزار آٹھ میں ہی گوہ میں نکاح ہوا جبکہ بعد ممبئی میں ہندو سر یہ شادی آپ کی تقریباً کامیاب رہی اسے آپ کے ٹوینز پیدا ہوئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی نشے سے نکلنے کے بعد آپ فلم لائن میں دوبارہ تیزی کے ساتھ آ رہے تھے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی زندگی ڈارک پورشن میں چلی گئی ممبئی اٹیکس ہوئے جس میں سے دھائی سو سے زائد لوگ اپنی جان گوا بیٹھے یہ انڈیا کے سب سے بڑے ٹیرر اٹیک تھا اس میں نام آیا دعوت ابراہیم کا جو اے انڈر ورلڈ کا ایک بڑا ڈان تھا اس کے ساتھ ساتھ سنجے دھت کے نام کی بازگشت بھی سنائی دے جانے لگی کہ ان کے گھر میں اسلح کا ایک زخیرہ موجود ہے ان پر ملک دلشمن ہونے کے الزامات لگنے لگے اور عوام میں ان کی مقبولیت میں کمی واقعہ ہوئی اس دوران یہ ملک سے باہر ایک شوٹنگ میں موجود تھے جیسے ہی انہوں نے یہ اطلاعات ملی تو انہوں نے اپنے دوست کو اپنے گھر میں موجود ایک اے فورٹی سیون کو تلف کرنے کے لیے کہہ دیا اور خود کچھ روز بعد جب وطن واپس لوٹے تو ائرپورٹ پہ ہی پولیس نے ان کا استقبال کیا جن کی گنوں کا رخ ان کی جانب تھا ان کو ایرسٹ کر لیا گیا انہوں نے تفضیرات قبول کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے پاس اے اے فورٹی سیون انہوں نے علم نہیں تھا کہ یہ غیر قانونی اصلہ رکھنا جرم بن سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ گنز انیس سو بانوے میں لیں جب بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو انہوں کو اپنے غیر محفوظ ہونے کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ اپنے تحفظ کے لیے گنز لی تھی اور بمبئی اٹیک کے بعد اس کو تلف کرنے کے لیے بھی اپنے دوست کو کہہ دیا تھا کہ اس عدالت میں اور سنجیدہ چل چلے گئے یہاں سے آپ کی زندگی کا ایکشن سین شروع ہوا اپرل 1993 میں آپ کو گرفتار کیا گیا میں 1993 میں سپریم کورٹ نے آپ کو بیل دے دی اب باہر آئے 1994 میں جولائی میں آپ کی بیل کینسل ہوئی دوبارہ جے اکتوبر 1995 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بیل ملی 2007 میں فیصلہ آیا کہ سنجیدہ کا بمبئی اٹیک سے کوئی تعلق نہیں اور کیس ختم کر دیا گیا آپ کے اوپر اسلحہ رکھنے کے الزامات اور کیسز چل رہے تھے انہی کیسز میں آپ کی جیل آنیا جانیا لگی رہتی تھی کبھی بیل مل جاتی اور کبھی کینسل ہو جاتی 2012 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا جس نے سنجیدہ کو پانچ سال کی قید کی سزا دے دی گئی ان پانچ سالوں میں اٹھارہ ماہ پہلے ہی وہ جیل میں رہ چکے تھے سنجیدہ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن کورٹ نے ان کی سزا ماف نہ کی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا سنجیدہ بیل پر تھے ان کو کہا گیا وہ سیرینڈر کریں چار ہفتوں کے اندر سنجیدہ نے سیرینڈر کیا آپ کو جیل میں رکھا گیا اس دوران بھی بار بار آپ پیرول پر رحال ہوتے رہے آخر کار 25 فیبری 2016 کو آپ کی مدت پوری ہوئی آپ نے جیل میں اپنی سزا مکمل کی اور آپ ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی جینے کا اختیار لیے باہر آئے 23 سالہ اس فلم کیریئر میں 23 سالہ زندگی کے اس فلمی سین میں آپ نے بہت کچھ کھو دیا اس دوران بھی آپ نے مکمل طور پر بالی ووڈ کو چھوڑا نہیں بلکہ بیچ میں ایکچنگ کے لیے اور آپ کو شوٹنگ کے لیے بھی بیل مل جائے کرتی تھی اسی وجہ سے آپ کی فلموں میں زیادہ تسلسل نہیں آیا بہت سی فلمیں آپ کی ہٹ ثابت ہوئیں اور اس میں سب سے زیادہ منہ بھائی ایم بی بی ایس جس نے مکمل طور پر آپ کے ایمیج کو بحال کیا تھا آپ کو بالی ووڈ کا کھلنایک سمجھا جاتا تھا لیکن منہ بھائی ایم بی بی ایس اور لگے رہو منہ بھائی نے آپ کا ایمیج مکمل طور پر چینج کر دیا آپ کو سنجو بابا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ کی زندگی پر بننے والی مووی سنجو جس میں سنجو کا رول رمبیر کپور نے ادا کیا بہترین رہی سپر ڈوپر ہٹ ہوئی مشہور فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس میں آپ کو ایک چھوٹا رول ملنا تھا اور یہ فلم شاروخ خان کو آفر کی گئی تھی لیکن ادھر سے انکار کر دیا گیا تو یہ فلم آپ نے کی کیریئر میں اتنے اتار چڑھاؤ کے بعد بھی آپ مایوس نہیں ہوئے اور مکمل طور پر اب بھی انہیں مکمل طور پر والی ووڈ میں ایک نئی فلم جو ابھی ریلیز ہونے جا رہی ہے پانی پت کے نام سے اس میں آپ احمد شاہ عبدالی کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ ایک تاریخی فلم ہے یاد رہے کہ احمد شاہ عبدالی نے پانی پت میں مراتھوں کو عبرتناک شکست دی تھی یہ فلم فلاپ ہوگی یا ہٹ ہوگی یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا لیکن ابھی اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی گئی ہے سنجے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کی پوسٹر شریر کی لوگوں کی بڑی تعداد نے اسے لائک کیا اور کمیٹ کیا فلم انڈسٹری کے علاوہ آپ ٹی وی سکرین پہ بھی نظر آئے آپ نے سلمان خان کے ساتھ مل کر بگ باس کا ففت سیشن کیا آپ اس میں کو ہوسٹ تھے اور اس کے لیے مجبور کیا تھے آپ کو سلمان خان نے سنجے دت نے آئی پیل کے ٹیم آنر سے مل کر مکس مارشل آرٹ لیگ لانچ کی فلمی دنیا کے اس مشہور ہیرو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ بار میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو اس کی زندگی کا اتار چھڑاؤ کیسے لگا اور ابھی ہی ریز ہونے والی فلم پانی پت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ بار میں ضرور کیجئے گا کہ آیا یہ فلم باکس آفیس پر اپنا رنگ جما سکے گی یا نہیں اور بولی وڈ میں کوئی حل چل پیدا ہوگی یا نہیں کمیٹ بار میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ